دوستو آج کی بلوگ کے شروعات ہو رہی ہے ممی اور گورو کے ساتھ یہاں گنگنی دھوپ سیکھی جاری ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شبہ کا ٹائم ابھی نو بج رہے ہیں اور ابھی جیسے دھوپ ہماری چھت پہ آئی ہے اور دھوپ سیکھنے کا نند کے ساتھ ساتھ یہاں کھائی جاری ہے شیویاں بریک فاسٹ مطلوب ممی اور گورو ہرامی اور ایسا کچھ سردیوں میں رہتا دوستو دھوپ سیکھنے کے ساتھ کھانے کا نند لیا جاتا ہے اور صبح یہ ابھی ہوئی ہے ملوگ تقریبا نو بج ہے اور ہلکی بلکی دھوپ ہمارے چھت پہ آ رہی ہے اور تھنڈ کا بڑا برا لگا دوستو دیر دیرے تھنڈ اب اور بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور ایسے دھوپ تھوڑی اور کم آتی جائے گی جیسے آج کلو نو بجے آ رہی ہے پھر دس بجے آ رہی ہے گی گیارہ بجے ملو ہم آئے ہم نے گھر کے اوپر والی سائیڈ یہ دیکھو یہاں جیسے تو نیچے تو ملو انپوسٹ والے دھوپ پہنچنا اور آج کچھ موسم ایسا ہے یہ دیکھو دھند جیسے چھارکی ہے تو دوستو بلوگ میں آگے بہت کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ نے بلوگ کون تک جیو دیکھنا ہے اور سیجو کرنا ہے اور جتنے میرے بھائی فوجی بھائی کوئی کارگل سے میرا بیڈیو دیکھتا ہے کوئی ایک کمنٹ آیا تھا کہ میں کانیڈا سے دیکھ رہا ہوں لائے ویڈیو سے دیکھ رہا ہوں تو آپ سب کاتے دل سے دھنے والا آپ اسی طرح اپنا پیار مناہ رکھیں سپورٹ کرتے رہیں اور ایک اور بڑی بہترین ڈیس ہمارے آج کچھ نے بنی ہے بہت دینوں بعد وہ میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو گرو جی جی گرو جی تو اس کی جکھام کے دعائیں آج آپ نے منا رکھیے کچھن میں گرو 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 آج جی گرو جی گرو دھوپ سیکنے کا پورا نمد لے گی دوستو یہ دیکھو سامنے سے دھوپ اور یہاں گرو تو دوستو سوش ہوئے پرینکا نے یہاں نمک بھی پیش دیا ہے اور نمک مملائی ہے ہم نے ہری مرچ لال مرچ نمک توبیشلی کالی مرچ دھنیا جیرا اور مہتھی یہ سب کچھ راڑ کے یہ نمک تیار کیا ہے یہ دیکھو اور اس نمک کے ساتھ آج کھایا جائے گا پہاڑی کچھن میں یہ دیکھو یہ ہمارا اگل رہا ہے جھول دوستو اور کافی زیادہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کیونکہ اچکل موسم ہو رکھا ہے جکھام کا سرکیو جکھام کا اور بولتے ہیں کہ جکھام کسی دوائی سے اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہو تو آپ پہاڑی جھول کھاؤ جس کو کھیر کی طرح بنائی جاتا ہے پر ڈیفرینس ہے کہ کھیر میں دودھ ڈال جاتا ہے اور اس میں چھاچ ڈال جاتی ہے چھاچ میں چاول ڈال کے اُبالا جاتا ہے کافی دیر تک ابھی تو آنچ توڑی دیری ہوگی ہے دیمی ہوگی ہے بٹ کافی دیر تک اس کو اُبالا جاتا ہے کارا جاتا ہے مطلب تب جیسے ایسا کچھ یہ جھول تیار ہوتا ہے اور اس کو کھائیں گے ہم دھوپ میں ابھی تو ہمارا بریک فاست میں ہو رہی ہیں سیویاں ممی اور گورو کر رہے ہیں اوپر دھوپ میں بریک فاست اور میں اور پرینکا یہاں کھا رہے ہیں شویاں اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ پریک فاست ہوگا جھول کا اور پیسے و نمک کے ساتھ دیکھو سو دوستو صبح کے بجرے ہیں دس اور ابھی میں اور اپنے گھاس لیانے کے لیے بیول بیول ڈونے ہاتھ رہے بیول کرنے ہاتھ رہے اور پانی بھی لے جائیں گے تھوڑ دیر بعد باوری سے اور یہ سامنے یہ سامنے جواب دیکھ رہے ہیں آج اس کا کروں گا میں کام تمام بیولو تو یہاں گھاس میں نے نکال لیا دوستو پیڑوں سے اب پرینکا کرے گیس کوئی کٹھا اور میں جاؤں گا پان لانے باوری سے تک ہم پاپا 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 کیا ہے پاپا گرو کونو دھوپ کل چکی ہے دیکھو آج ہم نے یہ بڑا منجا نکال دیا باہر دھوپ شکنے کے لیے اور اسپیسلی گرو کے لیے یہاں گرو اور گرو کی امم دھوپ سکھا کریں گے نا گرو گرو کی امم پر بحثوں کا سنان کلا رہے ہیں کیونکہ دھوپ آچھی آ چکی ہے امم گرو امم کھا ہے تاٹا تاٹا سردیم سردیم سا دکھتی دوستو پشوں کو نا لانے کی تو جیسے دھوپ اچھی کھلتی دیکھو موسم بلکل ساف موسم ہے اچھ اس کو چاہیے کی وہاں جانا چاہتی ہے وہاں جا جو چلی جا چلو پایا مم بیولا چھالی نینلو آئے نو آر دیونا نا سکتی نو آئے اممی بیولا چھالی نینلو آئے اممی تھوڑا نرمی آئی پایا نا گورو ان کا سنان بھی بہت ہی جروری ہے تو اس کے بعد نہ لائیں گے اس کو گورو کی سیلی ہے نو گورو گورو اور گورو ایک منٹ نی بیارتی ایک منٹ نی بیارتی ایک منٹ نی بیارتنا ہے اس نے سو دوستو یہاں اب باری آتی ہے جھول کھانے کی پہاڑی جھول اور اس سے تاکتور چیز کچھ نہیں ہے تو آج بڑے دنوں بعد یہ جھول کھا رہے ہم اصلا لگتا ہے کہ یہ کھیر ہے بھٹ کھیر نہیں ہے اور اس کی کھٹی کھٹی جو کھسو آ رہی ہے نا اور گرمہ گرم میں لے جا رہا ہوں ممی کے لئے اور دھوپ میں اس کو کھاؤ تو آپ کو سردی چکھام سے پورا بچائے گا ہے اور اس کو کھنے پیشہ ہو نمک کے ساتھ یہ رہا پیشہ ہو نمک سب سے پہلے میں ممی کو دے آتا ہوں dengan طرح دہا 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 دہ 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 لے کھانا جی میں لے کھانا جی دارو لے کھانا لے لے اے پایا بھی تو سلی لے ام نان دی ہے یہ گری ہوں گی مجھے مجھے زیادہ کھٹتا ہمیں دے میٹھ ہمیں دے گورو آیا مجھے ہنمان کی جائے ہو کھلو 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 پپا جی یہ ہنمان کی جائے کیا لگا جوڑ کھلو دوستو یہاں بنائے جا رہے ہیں کیاریاں لہسون دھنیا یہ سب کی بجائی کرنے کے لئے ایسے چھوڑھوڑی کیاریاں بنا رہے ہیں گورو کیوں رہاں کیا کام ماتی جو مستی یہ بن کے تیار ہوگی ہماری کیاری اور پہلے مومیڈ آڈریس میں دھنیا اور کچھ پیسیز ہیں یہاں لسون کے یہ دیکھو تو اس کو بیجیں گے بھائی تب جیسے اسا لسون نکلے گا اگلی بار میں اگر آپ کو پتا نہیں کہ دھنیا کیسے بیجتے ہیں تو دیکھو رہا دوستو ایسے آپ نے جتہ لینا ہے اپنا اور اس کو ایسے دھنیا کو رکھے ایسے پیسنا رگنا ہے تاکہ اس کے دو حصے ہو سکے پھر اس کو ایسے کیاری میں اس کی بجائی کرنے ہیں نا ممی؟ ہاں اللہ سن اللہ سن بھی یہی اللہ سن بھی نہیں ایک ہی گونڈیاں لہی جگلی ہڑی اللہ سن کیسے کرتے ہیں بھی جائے ہی دیکھو ایسے کر کے ایک ایک پیس لہسن کا ایسے بیجنا پڑے گا اور دن یہ تمام ہی ہیں پائنے سارے ہیں نا یہ دیکھو دوستو اور روج اس کو پانی دینا پڑے گا تب جا کے اگتا ہے کچھ بھی چیز اس کی کیر کرنے پڑتی ہے کھا دینے پڑتی ہے میل دینے پڑتا ہے تب جیسے ابھی ہم یہاں آئے ہیں دوستو مروض لینے کے لیے امروض یہ سامنے یہ چاچوری گورو کو دے رہے ہیں امروض پڑتا ہے طرح پڑتا ہے ٹھا پڑتا ہے گورو کو گوری دادا نے مروض پڑتا ہے پڑتا ہے پسکت گر میں سا ہوتا ہے J J J J J J کیوں کہ کوڑس